آپ روک کرتے ہیں دھامرہ کا ہمارے سموادت آنپم ہمارے ساتھ جڑے آنپم جو اس سمیں گتی ہے کیا یہی گتی ہوا کی رات کو لینڈ فال کے سمیں سے جاری ہے یا تھوڑا سا مدھم پڑا ہے اور یہ لینڈ فال کا پیریڈ کتنا ہوتا ہے اس کا انترال کتنا لمبا ہوتا ہے دیکھیں راجیو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ لینڈ فال کا جو پروسس ہوتا ہے یہ کئی گھنٹے تک چلتا ہے اور یہاں پر جو میٹ ڈپارٹمنٹ کی اوٹ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پروسس ہے یہ سوہ ساتھ آٹھ بجے تک چل سکتا ہے تو ایسے میں ابھی بھی ایک دو گھنٹے اور ہیں جب یہ لینڈ فال کا پروسس چلتا رہے گا اور اس دوران جو ہواوں کی گتی ہوتی ہے وہ لگ بھگ میکسمم ہوتی ہے جو پورا لینڈ فال کا پروسس ہوتا ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایک توفان جب پہلے وہ اس کا پہلا سرہ گھستا ہے لینڈ میں اس کے بعد آئی آف دی سٹورم آتی ہے پھر ٹیل یعنی پونچ آتی ہے تو یہ پورا کا پورا حصہ جب تک نہیں جاتا ہے تب تک یہ پورا پروسس چلتا رہتا ہے اور اسی لیے اس میں کافی وقت کافی سمیہ لگتا ہے اور وہی استطیعہ ابھی جو پچھلا حصہ ہے جو ٹیل ہے جو پونچ ہے توفان کی وہ ابھی اس جگہ سے گزر رہی ہے تو ایسے میں ہواوں کی گتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبے سے ایک سو ایک سو دس کے آس پاس ہے ہو سکتا ہے دس کلومیٹر یا پندر کلومیٹر کے آس پاس کم ہو جو میکسیمم ایک سو بیس کلومیٹر پرتیگنٹے کی رفتار بتائی جا رہے تھے لیکن گستنگ سپیڈ ابھی بھی کافی آ رہی ہے ابھی بھی جو گستنگ سپیڈ ہے وہ ایک سو ایک سو دس کے آس پاس آ جا رہی ہے تو بہت زیادہ فرق ابھی بھی ہواوں میں نہیں ہوا ہے حالانکہ بارش بہت تیز ہو چکی ہے اور بیچ میں یہ دیکھیں یہ جو جھوکا آ رہا ہے یہ گستنگ سپیڈ ہے بیچ میں جھوکا جو آ رہا ہے یہی خطرناک ہوتا ہے پیڑ اسی میں گستنگ سپیڈ میں ٹھوڑی آتے ہیں اور نقصان بھی اسی گستنگ سپیڈ کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو بارش ساتھ میں آ رہی ہے یہ بارش کتنے دیر تک چلے گی اس پر بھی بہت کچھ نربھر کر رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ہواوں کی رفتار تو دوپہر بارد کم ہو جائے لیکن اگر بارش شلطی رہی تو بہت سارے علاقوں میں بار کا خطرہ بن سکتا ہے وہ اسٹھتی بھی خطرناک ہے اور اس کے لیے بھی تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ جو موسم بیباک کی اور سے کہا گیا تھا کہ اس سائیکلون دانا کی وجہ سے بہت زیادہ بارش ہوگی ایسے میں جو راحت شیویروں کو بنایا گیا ہے راحت سامگری تیار رکھی گئی ہے اگر ویسی پرستی آتی ہے تو ان سب اپائیوں کو کر کے رکھا گیا ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ دوپہر بارد کیا استیتی ہوتی ہے ہواوں میں کمی آئے گی یہ تو نشت ہے لیکن کیا بارش کم ہوتی ہے یا اور تیز ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل انپم یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن انپم ایک بات تو تہہ ہے کہ وہ سمیہ سے ہم آگے نکل چکے ہیں جب اس طرح کے سائیکلونز آتے تھے تو بڑا نقصان ہمیں جھیلنا پڑتا تھا لیکن اب ہم اس سے شاید آگے نکل گئے ہیں پہلے ہی تیاریاں پختہ رہتی ہیں کیا مکمل دونوں ہی راجوں میں ایک دم تیاریاں درست تھیں پہلے سے تیاریاں کر رہے گئے تھے اس وجہ سے جو نقصان ہے وہ کم یا نام ماتر کا ہوا جی دیکھئے آج سے دس بارہ سال پہلے تک جو پرستیتیاں تھیں اس سے ابھی حالات بہت بدل چکے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ویدر پریڈکشن یا میٹ پریڈکشن آج کل بہت اڈوانس ہو چکا ہے بہت پہلے سے سائیکلون ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا آ جاتی ہے سائیکلون کس طرف موف کر رہا ہے اس کا پاتھ اس کا جو راستہ ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اور جہاں پہ وہ ہٹ کرنے والا یعنی جس جگہ پہ لینڈ پول ہوگی اس کی بھی جانکاری ہمیں دو تین دن پہلے سے ہی معلوم ہو جاتی ہے تو ایسے میں اگر پہلے سے تیار کی گتی پرکرتی معلوم ہو جائے تو اپائے کرنے میں سبیدہ ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے اور اسی حساب سے اپائے اور سبیدہ ہوتے ہیں کیونکہ accurate weather prediction met prediction کے ذریعے آج یہ سمبھو اپائے آیا ہے کہ ہم ٹھیک locate کر پائیں کن جگہوں پر نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے ان جگہوں سے evacuation بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو zero casualty policy اپنانی ہے تو evacuation بہت ضروری ہے کیونکہ جب وہ land میں hit کرے گا تب اس کی گتی بہت تیز ہوگی coastal areas میں جو ایسے کچھے گھر ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اس میں اس وقت میں لوگ رہیں گے یا سرکوں پر لوگ رہیں گے تب casualty بہت ہوگی اسی لیے جب hit کر رہا ہے دوفان اس وقت میں اس جگہ کو پوری طرح سے خالی کرنا ہی سب سے اچھا سب سے بڑا اپائے ہے اور اسی policy کے تحت آج کی تاریخ میں اگر ہم پرچھلے تین چار سائیکلونز کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جو casualty ہے وہ کافی کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ پہلے سے اپائے کیے جا رہے ہیں اور پختہ اپائے کیا رہے ہیں اور بنگال اور اور اوڑیسا سرکار اس میں کافی حد تک اب کامیاب ہونے لگی ہے بلکل انوپم لوٹتے ہیں آپ کے پاس اور ایک اور بات یہ ہے کہ تال میل جب راجے سرکاروں کے ساتھ تال میل اچھا ہوتا ہے تو پھر یہ استثیتی ہوتی ہے تال میل اچھا ہے اس وجہ سے سمپرک بھی اچھا ہے اور چیزیں پہنچائے جا رہے ہیں راجے سرکاروں تک بتایا جا رہے کہ کیا کرنا ہے اور جو میٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ایک ایک انپوٹ لگا تھا اور پہنچا رہا ہے اور اس وجہ سے ہم کافی حد تک لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ اس بات کو درشا آتا ہے تو دانا کا لینڈ فال اس سمیں چل رہا ہے سمدری لہروں میں اپھان ابھی بھی اس سمیں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہوا کے جھونکے وہ بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور بیچ بیچ میں رفتار بڑھ جاتے ہیں پھر وہ سی گتے سے چل رہے ہیں لیکن ابھی نبے سے لے کر 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے بارش کا دور بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سڑکوں پر کچھ حصوں میں پیڑ گرے ہیں اور انپوام بھی ہماری ساتھ انپوام ایک بار پھر سے ایسا لگتا ہے کہ بارش تیز شروع ہو گئی ہے تو ایسا ہے کہ ایک بارش ہو رہی ہے پھر رکھ رہے ہیں پھر بارش ہو رہے ہیں بہت تیز موسلا دھار بارش اس وقت میں ہمارے سوچ کی ہے میں آنکھ تک نہیں کھول پا رہا ہوں کیونکہ پورا جو جھونکہ ہے میری طرف آ رہا ہے ایسے میں یہ جو بارش ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اب یہ بارش کتنی ہوتی ہے کتنی دیر تک ہوتی ہے اس پر بھی بہت کچھ نرور کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہواوں کا جو کا کم ہو جائے دوپہ تک تو کم ہونا ہی ہے شام تک اور بھی کم ہو جائے گا کل تک اور بھی کم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد اگر بارش کم نہیں ہوتی ہے بارش تیز ہوتی ہے تو جو low line areas ہیں low line لاکھیں ہیں وہاں پر بار کا خطرہ ہے اور یہ ایسی پرستطیاں اس سے پہلے بھی کئی بار توفان اور سائیکلون جب آتے ہیں تب دیکھی گئی ہیں بہت ساری جگہوں پر ان کو initiate اور implement کرنے کی باری آتی ہے کہ نہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی جی انپم ڈوٹ دیا آپ کے پاس تو زندگی پر کچھ سر سے بے بریک لگا ہوئے کیونکہ کئی لوگ راہت شیوروں میں ہیں لگ بک چھے ہزار راہت شیور بنایا گیا ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ اسے میں رہ رہے ہیں لگ بک دس لاکھ کے آس پاس کی آبادی بتایا جارہ کی ہٹائے گئے ہیں اور کچھ لوگ راہت شیوروں میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ دوسری جگہوں پر رہے ہیں چودہ درو میں سکول کالجز بند کیا گئے ہیں آپ دیکھیں دھامرا کی تصویریں آگئیں سبح ساڑھے چھے بجے کی تصویریں ہیں جہاں آپ کو ان ہواوں کا اثر اور اس کے ویک کندازہ آپ کو لگے گا کچھ سامان آپ کو ادھر ادھر آپ کو دیکھے گا جنجیون پر اس کا اثر پڑا ہے دانا توفان کا اثر پڑا ہے اسے میں دانا توفان لینڈ فال کر رہا اسے میں بھی اور ایک سے دو گھنٹے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ رفتار تھوڑے سی کم ہوگی وہیں اگر ہم پشی منگال کے بات کریں تو پشی منگال میں بھی دانا توفان کا اثر دیکھنے کے مل رہا ہے اور وہ اثر کچھ اس روپ میں کہ ہوا تیز چل رہے ہیں باریش ہو رہے ہیں وہیں دیٹھ سو ٹرین پشی منگال میں رات کی گئے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی لاکھوں کے آبادی پرباویت ہوئی ہے ان کو رہا چیبروں میں بھی پہنچایا گیا ہے پچاسی رہا تیمے پشی منگال میں تینات کی گئے ہیں اور یہ رہا تیمے رات بھر مجتہت دیکھی ہیں اگر پشی منگال کے آٹھ زیلوں کی بات کریں سکول کالیجز یہاں پر بند کر دیا گیا احتیاطن یہ قطب اٹھائے گئے 26 اکٹوبر تک 23 تاریخ سے لے کر 26 تک سکول پشی منگال میں بند کیے گئے وہیں کالکتہ ائرپورٹ اسے میں بند ہے اس کے بھی کھلنے کا انتظار ہے کہ وہ کب تک کھلے گا جب تک یہ لینڈ فال ہو نہیں جاتا شانت نہیں پڑ جاتا تب تک اڑھانے بند ہی رہیں گے صبح 9 بجے تک کا سمائے رکھا گیا لیکن ابھی اس کو بھی دیکھا جائے گا لگ بھگ بیٹس اور ٹرین پشی منگال جانے والی وہ رد کر دی گئیں اور دانہ تفان کا ہی اثر ہے کہ ٹرین پر یاترہ پر یہ اثر پڑا ہے